کس نے کہا کہ سفائر کی سیل ہو چکی ہے ختم میں نے تو جب سفائر کے آوٹلیٹ پر وزٹ کیا تو ہر آوٹلیٹ پر ہی مجھے سیل دیکھنے کو ملی ہے اور جتنا بھی ریمیننگ سٹاک تھا جو بھی آرٹیکلز بچے ہیں جو بھی کلیکشن بچی اور مجھے اچھی خاصی ہی ایوچ کلیکشن میں ہی آرٹیکلز کلیکشن دیکھنے کو ملے ہیں تو سفائر کی سیل ابھی نہیں ختم ہوئی ہے آپ کو یہ ساری ہی کلیکشن سفائر پر ابھی بھی مل رہی ہے بڑ جی آن لائن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو آوٹلیٹ پر وزٹ کر کے جو بھی جس بھی آوٹلیٹ پر آپ نے وزٹ کیا ہے وہاں پر جو بھی کلیکشن ریمیننگ ہوگی وہ سبھی سفائر پر ابھی آپ کو مل رہی ہوگی اور انسٹرچ کے اوپر تو کافی زیادہ سٹاک مجھے دیکھنے کو ملا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت سی کلیکشن دکھاؤں گی جس میں یہ ساری ہی کلیکشن آپ کو فلیٹ 30% آف ڈسکاؤن کے ساتھ مل رہی ہے جی ان کی جو پرٹ کلیکشن ہے نا وہ کافی ساری ختم ہو چکی ہے وہ بہت ہی کم آوٹلیٹس ہیں جن پر آپ کو لیمیٹڈ آرٹیکلز ملیں گے اس پر بھی سائزز جو ہے وہ بہت زیادہ شورٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو میں آرٹیکل آپ کو شو کر رہی ہوں یہ مجھے اچھا لگا تھا اس لئے میں نے اس کو کھلوایا اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے ابھی سٹاک ہے نا یہ سب ہی آپ کو سیل میں مل رہا ہے اور آپ نے جا کر دھوننا ہوگا جو بھی آرٹیکلز آپ کو پسند آتے ہیں بٹ آگے چل کے میں ڈسپلی والے آرٹیکلز آپ کو شو کر دوں گی پرائسز کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ تو وہ آرٹیکلز تو آپ ڈسپلی پر دیکھ لیں گے بٹ یہ جو ہیڈن آرٹیکلز ہیں جن کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے یہ سب آپ کو سیل میں مل رہا ہے اور یہ آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنے پڑیں گے اس میں بہت ہی خوبصورت اور ان کے ہیٹ آرٹیکلز بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور ان سب پر یہ آپ کو فلیٹ تھرٹی پرسند ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے کیونکہ ہر آوٹلٹ پر ان کے ایک پورچن بنا ہوا ہے جس پر انہوں نے سیل اپنی ابھی تک لگائی ہوئی ہے تو ضرور وزٹ کریے گا سفائر کی جو سیل ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ابھی لوگ یہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ سفائر کی سیل ہو چکی ہے ختم تو یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے میں آپ کو یہ ابھی کی ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ کوئی پرانی ویڈیو بھی نہیں ہے کہ میں نے پہلے بنائی ہو اور آپ کو دکھا رہی ہوں جی نہیں اچھا رش مجھے بہت ہی لیمیٹڈ ڈیکھنے کو ملا کیونکہ لوگوں کو یہ اناؤنس ہو چکا ہے مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے فیس بک پیج وغیرہ پر سب پر اینڈنگ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تھی جس وجہ سے لوگ یہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ سفائر کی سیل ہو چکی ہے ختم جس وجہ سے ہمیں رش دیکھنے کو نہیں مل رہا اب یہ آرٹیکل دیکھئے گا جی چکن کاری کے اوپر کتنا خوبصورت ہی آرٹیکل ہے اس پر آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے شفون دپٹا ہے بہت ہی پیارا سا اس کے اوپر چکن کاری ورک آپ کو مل رہا ہے اور اس کی پرائس رینج سب کی کی میں نے سکرین کے اوپر آفر ڈسکاؤنٹ پرائس شو کی ہوئی نیکسٹ یہ آرٹیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سمر آرٹیکل بھی آپ کو کافی سارے مل جائیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے سفائر کے اوپر وزٹ کسی بھی آؤٹلٹ کے اوپر آپ وزٹ کیجئے گا بٹ کوشش کیجئے گا کہ کوئی بہت بڑا والا مال نہ ہو کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے سے مالز ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو سٹاک ہے وہ بہت ہی جلدی آؤٹ آف سٹاک ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے گا کسی چھوٹے موٹے سے آؤٹلٹ کے اوپر آپ وزٹ کیجئے جہاں پر رش زیادہ نہ لگتا ہو تاکہ وہاں پر آپ کو کونٹیٹی زیادہ دیکھنے کو مل جائے اور اگر آؤٹلٹ سیپریٹ بنا ہوا ہے مال کے اندر نہیں ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی اس پر زیادہ سٹاک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سب ہی کی پرائیسز سکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب ڈسکاؤنٹڈ پرائیسز ہیں اور یہ سب آرٹیکلز ابھی آپ کو سفائر کی سیل سے فلیٹ تھرٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں اب یہ مت بولئے گا کہ یہ ویڈیو فیک ہے میں آپ سے بہر بہر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کوئی یہ فیک ویڈیو نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے کام کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی کوئی اس طرح کی ویڈیوز فالتو کی نہیں ڈالی ہیں جس میں میں نے کہا ہو کہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا نہ ہوا ہو جے ڈاٹ کی سیل کا بھی میں جب جب آپ کو بتاتی ہوں یا کسی بھی برینڈ کی سیل کے بارے میں جب بھی بتاتی ہوں تو میں پہلے کنفرمیشن لے کر ہی بتاتی ہوں فالس انفرمیشن میرا کام نہیں ہے اور میں اس طرح کے کام نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی فالس ویڈیو نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کو جتنے بھی آرٹیکلز ابھی شو کر رہی ہوں یہ فیلحال اگر آپ کو میرے تھو منگوانے ہیں تو وہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں آپ وہ اپنے آرڈرز پلیس کرنے ہوں گے بٹ اگین ریپیٹ کر دوں کہ سروس چارجز لیے جاتے ہیں ویڈاوٹ سروس چارجز کے کوئی بھی آپ لوگوں کو یہ آرٹیکلز ارینج کر کر نہیں دے گا اور بہت سارے میسیجز ایسے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جسٹ آپ جو ہے وہ ڈیلیوری چارجز لے لیجے اور ہمیں یہ آرٹیکلز پہنچا دیجے تو ایسا کیسے پاسبل ہے جی ڈیلیوری چارجز تو کوریا سروس والوں کو چلی جاتی ہے ہم جو جائیں گے آپ لوگوں کے لیے آرٹیکلز ارینج کریں گے اس کے لیے ہماری ٹائم محنت پیسہ ظاہرہ جانے آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہوتا ہے ہر انسان کا تو وہ بھی اور ویڈاوٹ پروفٹ کوئی بھی کام نہیں کرتا تو وہ سب کہاں سے پھر ہمارے انچ کریں گے تو اس لیے جو ہے وہ سروس چارجز لیے جاتے ہیں اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو رسکاؤنٹ مل جاتا ہے ایس ایک دو آرٹیکلز منگواتے ہیں تو پھر اسی حساب سے سروس چارجز لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو ایک انفرمیشن ڈیٹیل میں دے دی اور پھر بھی آپ لوگ میسیجز کر کے بار بار یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ سروس چارجز کس چیز کے لیجئے گا جی میں نے کافی اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سروس چارجز کیوں لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں تو چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ خود ہی جا کے فیزٹ کیا کریں آپ جایا کریں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے شاپنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور جو چیز سامنے سے ہمیں دیکھ کر اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم بہہ سانی اس کو خرید سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں بٹ آبویسلی جو لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں یا کسی ایسے سٹی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر یہ سب آوٹلٹس موجود نہیں ہیں تو اسپیشلی ان لوگوں کے لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو ہمارے ثرو شاپنگ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ شور ہیں کہ آپ نے کون سا والا آرٹیکل پر چیز کرنا اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ لوگ کی شاپنگ ہو جائے اور ڈیلیوری آپ کو اپنے ڈول سٹرپ پر مل جائے تو ضرور پھر آپ آرڈر کر سکتے ہیں بٹ اس کے لئے آپ لوگوں نے ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوتی ہے آل اوور پاکستان کے علاوہ جی اوورسیز ویورز کسٹمرز بھی مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اوورسیز کے لئے ایک سپیشل آفر یہ ہے کہ میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ ان کو کم سے کم پرائس رینج میں کم سے کم کاسٹ کے ساتھ ان کی شپنگ ارینجمنٹ کروا کر دوں تاکہ ان کی شاپنگ بھی جو ہے وہ روپیز میں وہ کر سکیں اور شپمنٹ بھی ان کو کافی ریزنیبل پرائس کے ساتھ کاسٹ کے ساتھ پڑ جائے تو جی یہ ساری انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو دی ہے ابھی فی الحال جو آپ آرٹیکلز دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر آپ کو ونٹر آرٹیکلز ٹو پیس ٹری پیس کے اوپر مل رہے ہیں سب ہی کی پرائس سکرین کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد کی اچھا اس میں سے کافی سارے آرٹیکلز آپ کو لون کے اوپر بھی مل جائیں گے پلس کیمریک آرٹیکلز بھی مل جائیں گے ٹو پیس ٹری پیس بہت ہی خوبصورت سی کچھ کلیکشن ہے جو کہ ابھی بھی بچی ہوئی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ بچ کیسے گئی ہے جس طرح کر رش سفائر پر دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت ہی جلدی جو ہے آؤٹ آف اسٹراؤک ہو جاتی ہیں ساری ہی چیزیں بٹ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کیونکہ چار دن کی سیل اناؤنس ہوئی تھی جس وجہ سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس چار دن کے لئے سیل لگی تھی فور ڈیس کے لئے اور وہ سیل اب ہو چکی ہے انڈ اب وہ نہیں وزٹ کرتے کیونکہ لوگوں کا یہی ہے آج کل ہم سب ہی کا یہ ہے کہ جب سیل لگتی ہے تب ہی ہم لوگ دور لگاتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ہائی پرائس رینج میں سب ہی آرٹیکلز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں تو جب ڈسکاؤنٹ آتا ہے تب ہی لینا بھی جب ہی چاہیے اچھی بات ہے سب ہی کو اپنے پیسے بچانے چاہیے اور سیل سے جو ہے وہ پٹچیزنگ کر لینی چاہیے تو زیادہ اچھا رہتا ہے کلیکشن اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل میں کافی ہیوچ بچی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے جس چار پانچ آرٹیکلز آپ کو دکھا کے ویڈیو کو نپٹا دیا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی کچھ تھا یہ سب آرٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں ہٹ کوڈز جو ہے وہ پہلے ہی فرصت میں ختم ہو جاتے ہیں بس سیل لگتی ہے آن لائن آٹ آف سٹاک ہو جاتے ہیں اور شاپ کے اوپر بھی بس ایک سے دو تین گھنٹے کے اندر جو ہے وہ فینش ہو جاتے ہیں تو ہٹ کوڈز جو ہے نہیں ملیں گے آپ کو اگر ہٹ کوڈز کے لیے آپ مجھے میسج کرتے ہیں کہ بھئی یہ والا آرٹیکل آپ ارینج کروا دیجئے کسی سپیشل کوئی موڈل نے ویئر کیا ہوا ہو اور یہ ہٹ آرٹیکل رہا ان کا تو پھر وہ پاسبل نہیں ہیں کیونکہ وہ سب سے پہلے ختم ہوتے ہیں یہ میں ریپیٹ کر دوں یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں اور یہ بھی سب اچھے ہی ہیں اگر کیجول کے اوپر آپ لے لیتے ہیں تو کیا برے ہیں ان کو آپ سٹرچ کروا کے رکھ لیجئے اور اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ونٹر کلیکشن میں سے ہیں تو نیکسٹ ونٹر کلیکشن کے لیے بھی آپ اس کو پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں ادروائس کیمرک کے اوپر بھی کافی پیاری سی کلیکشن آپ کو مل جائے گی پرنٹڈ کے اوپر اور ٹو پیس کے ساتھ تھری پیس کے ساتھ یہ ساری ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں امرائیڈڈ آرٹیکلز بھی کافی ساری ویرائیٹی میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور میں نے بتایا ہے آپ کو کچھ ہیڈن آرٹیکلز ہیڈن آرٹیکلز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بہت ساری کلیکشن ہوتی ہے جو کہ انہوں نے ڈسپلے پہ نہیں لگائی بھی ہوتی وہ آپ نے خود سرچنگ کرنی ہوتی ہے اس میں میں نے دیکھا کہ کافی ساری ویرائیٹی مجھے دیکھنے کو ملی ہے جو کہ ڈسپلے کے اوپر نہیں ملی تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود سرچنگ کرنی ہوگی وہ آرٹیکلز آپ نکال نکال کے دیکھئے گا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس میں موصلی آپ کو ہو سکتا ہے کہ سمر آرٹیکلز بھی کافی سارے مل جائیں اور یہ بھی دیکھئے گا کافی خوبصورت سا آرٹیکل ابھی آپ کو شو کر رہی ہوں جی 3900 کی پرائس رینج میں یہ بہت ہی پیارا سا خدر آرٹیکل شو کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ان کا کافی رننگ آرٹیکل ہے شفون دوپٹے کے ساتھ ہے کیمرک ٹو پیس کے اوپر اور کیمرک کی جو ورائیٹی ہے وہ ٹو پیس کے ساتھ آپ کو کافی ساری مل جائے گی یہ بلیک ان یلو دیکھئے گا ساری بلیک کلر ہے ای ٹھنک سو یا ڈاک نیبی بلو 2650 کی پرائس رینج میں آپ کو ملے گا اسی طرح سے یہ خدر آرٹیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی 1600، 1700، 1900 کی پرائس رینج میں آپ کو کافی اچھی ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ یہ دیکھے گا جی خدر آرٹیکل ہے جسٹ 1800 کی پرائس رینج میں اچھا جی کافی لمبی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے بٹے ایک چیز آپ بھول چکے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا بھول گئے جی جلدی سے ویڈیو کو ایک لائک دیجئے گا اس سے آپ لوگوں کی اپریسییشن ہمیں ملتی ہے اور مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے اور بھی لانے کا دل کرتا ہے اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے تو لائک کے ذریعے اپریشیئٹ ضرور کیا کریں ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اگر کوئی آپ کے فیملی اور فرینڈ سرکل میں اس طرح کی کلیکشن دیکھنا ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور مزید یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل ایچ ایس کے ویڈیوز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا سبسکرائب تو ہے اگر کس بات کا انتظار ہے ابھی تک جلدی سے سبسکرائب کر لو بیل آئیکن ہٹ کر لو آل کے بٹن کو سیلیکٹ کر لو اس طرح کی جو زبردستی کلیکشن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر جن کے ساتھ آپ کو شالز وغیرہ مل رہی ہیں یہ بھی آپ کو کافی ساری مل جائیں گی اور یہ بھی ان ہیڈن آرٹیکلز میں چھپی ہوئی ہیں کافی سارے ہیڈن آرٹیکلز لکشری آرٹیکلز مجھے دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ ابھی تک سفائر سیل میں مل رہے ہیں اور ڈسپلی کے اوپر نہیں تھے اس وجہ سے نہیں دکھا سکی اور جو آرٹیکلز مطلب ہیڈن پہ میں بار بار کھہ رہی ہوں سوری تو اس کو جو ہے وہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی جسٹ آپ نے اگر پرچیزنگ کرنی ہو تب ہی آپ کوئی آرٹیکل کھول کے دکھا دیتے ہیں وہ زیادہ ایک دو تین آرٹیکل کھول دیں گے اس سے زیادہ نہیں کھولتے ٹھیک ہے تو آپ نے جسٹ آرٹیکل کا کور پیج دیکھ کر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے اس آرٹیکل کی یا نہیں اچھا جی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجے کا اجازت امید کرتے ہوں میری بہنوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اس کے علاوہ جی ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ زبردستی ویڈیو کے ساتھ زبردستی نیکسٹ کلیکشن کے ساتھ جب تک کے لئے فی امان اللہ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ ہستا مسکراتا خوش اور آباد رکھے آمین بہت سارا خوش اور آباد رکھے گا